بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین سیٹلائٹ آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مغربی ہموں کے سلسلوں نے آخر کار پاکستان کا روخ کرنا شروع کر دیا ہے جن میں آنے والے دنوں کے دوران شدت اور پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہوگا تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آنے والے چوبیس سے چھتیس کھنٹوں کے دوران ملک کے صرف انہی باعلائی شمالی پہاڑی علاقوں کشم گلگو بلدستان اور پیشاور سمیت بالائی خبر پختونخواہ میں صرف کہیں کہیں بارش اور برف پاری کا امکان ملک کے دیگر بیشتر علاقوں میں اس دوران موسم خوشک ہوگا اور سموک کی شدت پر قرار رہے گی تاہم اید البرز تیاری مکمل کر لیں چار پانچ نومبر سے لے کر چھ سات اور آٹھ نومبر کے دوران پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں طاقتور مغربی سسٹم کے باعث بیشتر علاقوں میں بارشوں پہاڑی علاقوں میں برف پاری بعض علاقوں میں زالہ باری اور تھنڈی ہواین چلنے کے باعث شدید سردی کی لہر آنے کا امکان بن چکا ہے تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق کراچی ہیتر آباد سکھر لارکانہ جیک بابا دادو جوہی سمیت سوا سندھ کے بھی بہت سارے علاقوں جبکہ گوادر تربت پنجگور کوئٹا جھل مکسی سبی بولان لورا لائیزو بارخان ڈیرہ بکٹی سمیت سوا بلوچستان کے بھی بہت سارے علاقوں کشمیر گگہ بلدستان اور پیشاور سمیت سوا خبر پختونخوا کے سو فیصد علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ مری رولپنڈ اسلام بعد خطہ پٹھ اٹک جہلم جکوال تلہ گانگمیاں والی خوششاب سرگودہ لاہور فیصل آباد ساہی وال ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈیویجن سمیت سبا پنجاب کے بھی زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز تھنڈی ہماؤں آندھیوں کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر مصلہ دار سے توفانی بارش اور شدید زالہ باری اور پہاڑی علاقوں پر باری کا امکان نظرین اس دوران ملکش مالی اور بالائی مغربی علاقوں میں دو سو سے تین سو ملیمیٹر تک توفانی بارش کے باعث شدید موسمی حالات اربر فلڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خطرہ بھی ہے نظرین اس سلسلے کے ساتھ ہی ملکش زیادہ تر علاقوں میں سردی کی پہلی لہر بھی داخل ہو جائے گی